شام سے پہلے یدیدی لشکر سے پانی ختم ہو گیا ابھی شام کا علاقہ نہیں آیا تھا ابھی سفر جا رہی ہے تو جب خود کو پیاس لگینا تب محسوس ہوا کہ سکینہ کا علم کیا ہوگا علی اسکر عابد و بیمار کا علم کیا ہوگا عمر بن سعید جو لانتی جو کمانڈرہ تھا پوجھ گا اس نے کہا کافلہ روک دو جب تک پانی نہ ملے کافلہ آگے نہیں چل سکتا فوجی چلے گئے پانی تلاش کرنے رابی کہتا ہے اتنی دیر میں مغرب کا وقت ہو گیا نماز مغرب کا تو سجدہ زینب پاک نے فرمایا سارے نیچے اتر آؤ اور مٹی سے تیمم کر کی اللہ کا فردہ دا گئے سارے نماز میں مشہول ہو گئے اور سجدہ سکینہ پاک ایک پتھر کا سرخانہ بنا کر ایک درخت کے نیچے تھوڑا لیٹ گئے اب کئی رتوں کا جگراتہ بھی تھا پیاس بھی تھی بھوک بھی تھی تھکاوٹ بھی تھی اور ہر کسی کا خون بہتا اپنی آنکھوں سے اس معصوم نے دیکھا بھی تھا تھوڑی دیر کے لیٹ گئیں لیٹی تو آنکھ لگ گئے سجدہ سکینہ کی آنکھ لگ گئی سو گئی کافلہ لیٹ پہنچا وہ جو پانی لینے فوجی گئے تھے وہ لیٹ پہنچے تو اتنے میں سخت اندھیرہ چھا چکا تھا عمر بن سعید نے حکم دیا جلدی سے اٹھو اونٹوں پہ سوار ہو جاؤ کافلہ چلنے والا اب ہر کوئی بھاگ کر اونٹ پہ سوار ہو گیا لیکن سجدہ سکینہ کا کسی کو خیال نہ رہا کہ وہ تو پیچھے درخت کے نیچے وہ تو سوئی پڑی ہے اللہ تیری شان پہ صدقے جاؤں آپ نے تو آج تک یہی سنا نا کہ امام حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا تھا یہی سنا نا کہ امام حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا تھا آج بتاتا ہوں صرف قرآن نہیں پڑھا میرے حسین نے پانچ مقامات پر اس طرح باتیں کی ہیں جس طرح میں آپ سے کر رہا ہوں ان میں سے دو تین اضائی کی آج دوں گا پانچ مقام ہے جہاں حسین بول لے قرآن بند کر دی قرآن صرف نہیں پڑھا بلکہ کلام کیا ہے بات کی ہے ایک مقام یہ ہے کہ جب سعیدہ سکینہ کو چھوڑ کر کافلہ تھوڑا سا آگے گدرا تو خولی کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا جس پہ سر حسین پہ لاوت کر رہا تھا یک دم وہ نیزہ چھوٹا زمین میں کرتا ہے اب وہ نیزہ اکھاڑتے ہیں نیزہ اکھڑتا ہی نہیں ایسا زمین میں دھسا بڑے پریشان ہوئے کہ اب سر حسین آگے چلے تو کافلہ بھی آگے چلے اب اس فکرے پہ غور کرنا عمر بن سعید نے جب یہ سارا مندر دیکھا کہ حسین کا سر آگے نہیں چل رہا کافلہ رکھا پڑا ہے رات کا اندھیرہ سخت کر وہ چل کے آیا امام ذین العبدین کے پاس جملہ بڑا میں دے رہا ہوں آپ کو آکے کہتا ہے اے ذین العبدین اپنے بابا سے کہہ کے آگے چلے یہ جملہ کون کہتا ہے ان ظالموں کو مار کر بھی یقین تھا کہ ہے اب بھی دن بھئی اسی لیے تو کہہ رہا ہے نا آپ میرے جملے کو فرگے نہیں اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ ذین العبدین اپنے بابا سے کہہ تو کہا کسے جاتا ہے سر حسین نے نیزے پہ جب قرآن پڑا سر حسین نے نیزے پہ جب قرآن پڑا یزید سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کے آئے ان ظالموں کو علم تھا کہ ہے مر کے بھی دن دا امام ذین العبدین نے بھی پکار کے کہا بابا جان آگے چونے چلتے اس وقت حسین نے تلاوت کو بند کی قرآن پڑنا بند کی جا اور پلٹ کر ذین العبدین کو دیکھ کہتا ہے بیٹا میں آگے کیسے چل سکتا ہوں میری سکینہ کو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو اب بتائیے یہ قرآن ہے یہ بات تو امام علی مقام نے فقط قرآن نہیں پڑا بلکہ اس طرح کلام بھی کیا ہے فرمایا میں آگے کیسے جا سکتا ہوں تم میری سکینہ کو پیچھے چھوڑ آئے ہو جب سعیدہ اب یہ بات سب نے سنی سعیدہ فرماتی ہے میں نے اونٹ سے نیچے چلانگ لگا دوڑ کر پیچھے گئی یہاں وہ بچی سوئی تھی میں نے دیکھا ایک نکاب پوش بی بی ہے چہرے پہ پردہ ہے سکینہ کو اس نے اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے اور سکینہ اپنی توتلی توتلی دوبان سے اسے بتا رہی ہے اما میرا علی اکبر اس طرح مارا گیا علی اسکر کو ایسے تیر لگا ابباس کے ایسے بادو کلم ہوئے جب میں قریب پہنچی تو وہ بی بی غائب ہو گئی میں نے سکینہ کو اٹھایا اٹھا کے اونٹ پہ سوار کیا میں نے کہا سکینہ باقی باتیں باد کی سب سے پہلے بتا وہ بی بی کو یہ اس کو تُو کربلا کی کہانی سنا رہی تھی تو سیدہ نے اپنی توتلی دوبان سے کہا پوپی اما آپ تو جلدی جلدی سوار ہو گئے تو مجھے سویا ہوا چھوڑ کر آپ تو چل پڑے تو پھر میری حفاظت کرنے کے لیے مدینہ سے دادی فاطمہ تودار آئی پھر سجدہ ایک کائنات آئی تھی پھر جب تک آپ نہیں آئیں سجدہ نے کہا بیٹی پریشانہ ہو میرا بیٹا تجھے لیے بغیر واپس نہیں جائے پھر وہ واپس آئیں ان کو اٹھایا آگے چلا شام کے شہر کے اندر